بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اوپن بال ان میٹرک سپیس اب سٹوڈنٹ اوپن بال میٹرک سپیس میں کیا ہوتی ہے اس کے لیے لیٹ اس سپوز کہ ہمارے پاس ایک میٹرک سپیس ہے ایکس ڈی ڈی از ای میٹرک سپیس میٹرک آنسیٹ ایکس ایکس ڈی اگر ہمارے پاس کوئی میٹرک سپیس ہے تو اوپن بال میٹرک سپیس میں اس سے کیا مراد ہوتی ہے آہ ازیون کریں کہ ہمارے پاس یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو بھی ایکس کو بھی لانگ کرتا ہے اے بھی لانگ سٹو ایکس لیکن کہ ایکس کے کوئی ایک میمبر ہم نے لے لیا ہے اور آر کوئی پوزیٹیو نمبر ہے آر گریٹر دنزیر کوئی بھی نمبر اگر ہمارے پاس ہے تو اوپن بال بال ان میٹرک سپیس سے کیا مراد ہوگی اس کو ایسے دینوڈ کریں گے بال آہ ایڈ پوائنٹ اے یہ جو ہم نے کوئی بھی آر بھی پوائنٹ لیا ہوئے ایڈ اے آف ریڈیس آر آر کوئی پوزیٹیو نمبر ہے سو بال ایڈ پوائنٹ اے آف ریڈیس آر اس کو دیفائن ایسے کیا جائے گا سٹوڈنٹ یہ جو پوائنٹ اس کو گر pipی ٹ سٹ وائنٹ شوڑک 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 ورلو شوڑک 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 جائے گا سو دیفائنٹ and a is less than r میند کہ set of all those points of ground set such that distance of those points is less than r distance of those points x from points a is less than r so اس کو اب سمجھنے کے لیے ایک لین میں آپ کے سامنے سے یہ دو points ہم لے لیتے ہیں ایک یہ point ہے جس کو ہم point a کہہ دیتے ہیں اور r کوئی بھی ایک نمبر ہے جو کہ کریٹرزیں ہم zero ہے so اب اس سے کیا مراد ہوگی سے r ہم نے یہ لے لیا اور یہ a point ہے so open ball سے مراد ہوگی کہ ایسے تمام points جنہی کا distance اب چونکہ یہاں سے یہاں تک کا distance اب r ہے تو ایسے تمام points جنہی کا distance اس point a سے less than r ہو تو میند کہ اس boundary کے inside ہم جتنے بھی point لیں گے student وہ سارے اس کے ممبر ہوں گے میند کہ یہاں پہ ان تمام points کا جو distance ہے distance from x and a is less than r تو یہ جو points ہیں یہ اصل میں circle کا interior ہیں یہ سمجھے کہ یہ جو unit یہ ہمارے پاس ایک disk بن رہی ہے open disk جس میں یہ boundary شامل نہیں ہے so اسی طریقے سے metric کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس metric کیسے define ہے اسی طریقے سے open bar جہے وہ vary کہتے ہیں اب student open bar کی proper definition کیا ہے that x d be a metric space if a belongs to x and r greater than 0 be a real number then the set x belongs to x such that d of x y is less than r so ground set کی تمام elements دن کا distance point a سے less than r ہو means r سے کام ہو تو ایسے تمام points کا جو set ہے وہ open bar بناتا ہے is called open bar centered at a with radius r so open bar کو ایسے اس کو read کریں گے bar at point a of radius r here a is the center and r is the radius so ball at point a یہ وہ point ہوگا جس point two from ball بنے گی اور یہ r اس کا radius ہوگا radius determine کرے گا کہ ball کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے so ball at point a radius r so so student یہاں پہ ball سے مراد کبھی بھی یہ نہیں سمجھے کہ ہمیشہ اس طرح کی ہمارے پاس circular disc wire happening یہ depend کرتا ہے کہ ہمارے پاس meter کس طریقے سے define ہے سو یہاں سے mathematically آپ اس کو ایسے دکھیں گے ball at point a of radius r is equal to set of all those points x around to ground set x such that d of x y is less than r so ہم discuss کچھ ایسے ہی ہے کہ ایسے تمام points ground sets کے جن کا distance point a سے less than r ہو note point اس میں چند points ہیں و note کہ ball at point a of radius r is not equal to phi یہ جو set ہے اصل set of points جو ہے open ball جو set of points ہوتی ہیں تو یہ set کبھی بھی phi نہیں ہوگا اس کی reason یہ ہے کہ r جب بھی لیں گے تو r greater than 0 لیں گے so r point کا point سے distance جب ہم لیتے ہیں تو point distance zero ہوتا ہے so اس کو ہم ایسے لی سکتے ہیں d a a so یہ zero ہی بنے گا zero کو ایسے لکھا جا سکتا r so by definition this point a belongs to ball at point a of radius r means کہ جو point ہم لیتے ہیں a جس اوپر ہم ball بناتے ہیں وہ point جو ہے وہ at least ball کا element ہوتا ہے so ball is always anon empty set open ball is always anon empty set of is کو ایسے کہہ سکتے ہیں secondly یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس ایک element ہے y belongs to ball at point a of radius r تو اگر y belong مراد کیا ہوگی کہ یہ جو y point ہے اس کا distance a سے less than r ہوگا if non distance of y is less than r so d of a یہ اصل میں میٹرک کیا ہے اصل میں distance کا ہی ہمیں کام سیکھ دیتی ہے third یہ ہے کہ اگر y کوئی point ہے جو ball at point a radius r کو میٹرام کر تو اس کی definition کیا ہے اس کا میں سکتے ہیں کہ distance of y is less than r so اگر y اور a distance less than r ہے یہ point a ہے so اگر y اور a distance less than r ہے تو ہم ایسے بھی تو اس کے لی سکتے ہیں کہ distance of a and y is less than r so distance of a y is less than r so یہ اس سے اب کیا مراد ہوگی اب یہاں پہ y a تھا یہاں پہ a y ہے اس سے مراد تھا کہ y اس کو بھی رانگ کرتا ہے اب اس سے کیا مراد ہوگا کہ a belongs to ball at point y of radius r so y belongs to if y belongs to ball at point a of radius r then a belongs to ball at point y of radius r note the open ball is also called sphere or sphere right means open ball sphere because we have said ball at point a of radius r is co up as we represent kare to r at point a yeah a a a of radius sphere at point a of radius r example mein pahli example hahmare paas find in open ball in r d r d means kai r hahmare paas a real number ka set hai d is a metric on r centered at k with radius r so metric space r d r is r He has pahli ball find o point a q par radius kia hai find open wall up radius r student hanis go thoda sa question kome chain kata ha i 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 کیونکہ ہم یہاں پہ اے کوئی بھی ایک ریال نمبر ہم لے لیتے ہیں کیونکہ ریال نمبر کو بھی اعلان کر رہا ہے تو کوئی بھی ریال نمبر ہی ہو سکتا ہے سو اب ہم نے اس میں فائنٹ کیا کرنا ہے فائنٹ اوپن بال ان آر ڈی بچ سینٹر ایٹ اے وید ریڈی ایس آر یعنی اس کے بال ایٹ پوائنٹ اے وید ریڈی ایس آر اب اس سے مراد کیا ہوگی سب سے پہلے اس کے اوپر ہم ڈیفنیشن اپلائی کریں گے ڈیفنیشن سے کیا مراد ہے اس کو ہم اپس ایسا ڈیفائن کریں کہ ایکس بھی لانگس ٹو آر سٹ اف آل دوز ریال نمبر سٹ اے ڈی آف ایکس کاما اے سو یہاں پہ ابھی تک ہم نے اوپن بال جو ہے اس کی ڈیفینیشن اپلائی کی ہے اب سوڈنٹ اس کو اگر ہم فردر ایکسپین کریں تو ایکس بھی لانگس ٹو آر سٹ اے ڈی آف ایکس کاما اے ڈیسٹن آر سو ڈسٹنس جو ہے ریال نمبر کی اوپر جو ڈسٹنس ہے کوئی سے بھی دو پوائنٹس کا سے یہ ہمارے پاس ایکس پوائنٹ ہے یہ اے پوائنٹ ہے سو اس کو میں ایسا ہی کرتے ہیں ایکس مائنس اے یا پھر اے مائنس ایکس سو اے مائنس ایکس اور ایکس مائنس اے تو کیوں کہ یہاں پہ جب اے مائنس اے اے مائنس اکس ان دھونوں میں سے ایک نیگٹیو ہوا اور ایک پاؤٹیو ہوگا سو نیگٹیو اور پاؤٹیو کا ڈیسٹنس ختم کرنے کیلئی هم اس پیچل کرتے ہیں اے ایکس مائنس اے مال سو اس کو ڈسٹنس کاما اے اس کا محک سکتے ہیں اے ڈسٹنس اے مال مورڈشتر لیٹسو ریل نمبر کے اوپر جبکی متر ہے تیفائن ہوئی وہ ایسے ہوگی ایک سوائنس اے مورڈ اور کیونکہ یہ دسٹنس ہے تو دسٹنس ایکس مائنس سوائے مورڈ جو ہے وہ کیونکہ دسٹنس کبھی بھی نیگیٹیب نہیں ہوتا ہے اس لیے اس لیے مورڈ لیا ہے اب سوائنس ایکس پر آنس تو آر سچ کہہ مورڈ آپ نمبر is less than r سو اس کو ہم ایسا نہیں سکتے ہیں مارڈ کو ختم کرنے کے ذریعے بن جائے گا x-a less than r اب سوڈ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لکھتے ہیں کہ x مارڈ less than a لکھتے ہیں جس سے مراد ہوتی ہے مارڈ کو ختم کرنے کے ذریعے بن جائے گا یہ کنسپ یہاں پہ ہم نے اتائی کیا ہے اب سوڈ ایک سٹیپ میں ہم اس کو ایسا نہیں سکتے ہیں x belongs to r such that اب یہاں سے a کو remove کرنا ہے تو a add کرتے ہیں ادھر بھی add کرتے ہیں ادھر بھی add کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا a-r is less than x less than a plus r a-r is less than x less than a plus r اور سوڈ اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں and this is basically an open set a-r a plus r a-r a plus r means کہ ایسے تمام پوائنٹ جو بھی لان کرتے ہیں اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے x such that اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے x belongs to یا ایسے لکھ سکتے ہیں اس سے مراز یہ ہوگی بس یہ ہماری اس سے مراز ہمارے پاس یہ set ہوگا a-r a plus r سوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک open interval ہے open interval ہے اور اس کو اگر آپ real line کی اوپر represent کرنا چاہیں تو ایسے represent کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس point a ہے اور r جو ہے ہمارے پاس کوئی positive real number ہے so a plus r ہمارے پاس یہ point ہوگا a plus r ایسے لی اور یہ ہوگا a minus r equal distance یہاں سے a minus r so اس interval میں جتنے بھی points آئیں گے وہ سارے اس open wall کو represent کریں گے so basically real number میں یا real line کے اوپر جو metric space ہوتی ہے اس میں open wall سے مراد open interval ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک open interval آیا ہے so which is an open interval اس کو آپ ایسے لی شکتے ہیں which is which is open interval which is open interval of length of length of length اب length کیا ہوگی a plus r minus a minus r اس کو آپ ایسے لی شکتے ہیں a plus r میں سے a minus r کو subtract کریں تو یہ بن جائے گا a plus r minus a plus r so this is basically equal to 2r so of length 2r of length 2r and center and center and center and center a so a point کو پر اس کا center ہے next ہمارے پاس ایک اور example ہے find unit open ball with center at origin in matrix space r square d ہمارے پاس r square d means r square کے اوپر matrix ہے d اور یہ define ایسے d r square میں elements اس form کے ہوتے ہیں r square میں so d of x1 x2 kama y1 y2 is equal to x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square under the root so اب یہاں پہ unit open ball means کہ اس کا radius 1 ہوگا اور اس کا center کہاں پہ origin پر ہے ball یہاں پہ یہ o ہے o سے مراد origin ہے ball at origin of radius 1 this is equal to x belongs to r square اس matrix پہ اب چکہ ہمارے پاس matrix جو ہے ground set ہے r square ہے so x belongs to r square such that d of x kama origin means point کا origin so distance ever less than 1 ہو so x مراد x x مراد x1 x2 ہے اور origin سمراد 0 0 ہے so اب یہاں پہ ہم نے یہ definition apply ہے matrix so x1 minus y1 square x2 minus y2 square x1 minus 0 square x2 minus 0 square less than 1 so یہاں x1 square plus y1 square under the root less than 1 دونہ طرف square لیں گے x1 square plus x2 square is less than interior of unit circle آ رہا ہے so say x1 ہے x2 ہے so x2 plus y2 equal to 1 unit circle بن جائے گا لیکن ہمارے پاس چونکہ یہ open ball ہے اس کا interior ہم لینا ہے so boundary کی اوپر x2 plus y2 value 1 ہوگی اور boundary interior میں x2 plus y2 less than 1 ہوگا so یہ سارے جو points ہیں جو interior میں جو yellow points dots ہیں یہ سارے اس کی open ball کو represent کریں گے اب یہ point ہمارے پاس 1 0 0 1 0 0 minus this is clearly a unit circle interior of unit circle کیونکہ open ball ہے تو اس interior ہے جو ہے یہ بنے گا which is the interior of unit disc sorry یہ disc ہے circle تو نہیں کہا جا سکتا disc جو ہے اس کا interior ہے with center at origin and radius 1 اور یہ اس میں include نہیں ہے کیونکہ open ball میں اس کی باونٹری شامل نہیں ہوتی